اور عید الفطر میں بھی لوگوں کا تشویش ہے کہ جیسے جمعہ بھی ہم نہیں سب لوگ نہیں جا پا رہے مسجد میں کچھ چند لوگوں کو اجازت ہے تو عید الفطر کی نماز کا کیا کیا جائے وہی بات نہیں ہے مسلمان اس کے لیے پریشان نہ ہو بے سیڈ نہ ہو عید الفطر کی نماز بھی اسی طور پر ادا کریں جس طور پر جمعہ کی نمازیں اب تک وہ ادا کرتے رہے ہیں کیسے مطلب یہ کہ جتنے لوگوں پر اجازت ہے وہ مسجد میں جا کر کے جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں باقی لوگ گھر پر زہر پڑھتے ہیں یہاں پر یہ ہوگا کہ مسجد میں اتنے لوگ جا کر کے عید کی نماز پڑھ لیں اور باقی لوگ اپنے اپنے گھڑوں میں چار رکعت نفل ادا کریں چار رکعت نفل یہ مستعب ہے اور اس کی بڑی فضلت آئی ہے اور چاہیں تو وہی رکعت نفل پڑھ لیں حدیث پاک میں سننی بن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادگاہ سے جب گھر میں تشریف لاتے تو دو رکعت نماز پڑھتے ہیں تو سرکار علیہ السلام کے اس طریقے پر عمل کی نیت سے ہم اگر اپنے گھر میں نماز عید کے بعد دو رکعت نماز شکرانے کی نیت بھی ہو اور سرکار کی نماز کی اداہی کی بھی نیت ہو تو ہمیں نماز کا بھی سواب ملے گا اور شکرانے کا بھی سواب ملے گا اس میں جو دو رکعت نماز عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے وہ شکرانے کی نماز ہوتی ہے تو ہم دو رکعت شکرانے کی نماز اپنے گھر میں جس طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سادہ طور پر دو رکعت نماز پڑھیں اور بہتر یہ ہے افضل یہ ہے کہ چار رکعت پڑھیں مہارش شریعت میں صورت شیر رحمت اللہ تعالیٰ نے چار رکعت چار رکعت ہی لکھا ہے چار رکعت پڑھنا مندوب ہے تو اس کی فضیلت ملے گی البتہ عید کی نماز میں اچھے زائد تقویریں کہی جاتے ہیں ہر رکعت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ اس نماز میں تو نہیں ہو پائے گا تو اس کا بدل یہ ہے کہ سلام پھینے کے بعد سونکس مرتبہ بولن دعویٰ سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ لیں کہ مقصود ہے اس کلمہ کے ذریعے اللہ کی بڑائی کا اظہار تو ہم اپنے گھر میں اللہ کی بڑائی کا اظہار اس طور پر کر سکتے ہیں ولی تکبر اللہ علامہ حداکم پر عمل ہو جائے جی ولی تکبر اللہ علامہ حداکم جی ہاں اس حبے ولی تکبر اللہ علامہ حداکم پر انشاءاللہ تعالی عمل ہو جائے گا اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی تسلیق قلب کے لیے اب ایک بہت بڑی بات سناتے ہیں جتنے لوگ سنے ہیں غور سے سنے اس کو ذہن میں رکھیں حدیث نبویت سے یہ ثابت ہے اور فقہ کرام نے بھی لکھا ہے شارعین حدیث نے بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی کسی عبادت کی نیت رکھتا ہے پر کی نیت کی وہ کرے گا مگر عذر کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کا پورا ثواب اس کو عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر مسلمان کی نیت یہ ہے کہ وہ عدگان میں جا کر مسجد میں جا کر کہ نماز وغیر امام صاحب کے ذات پڑھے اب اس عبادت کی نیت ہے نیت نہیں ہے اس اب تڑپ ہے جی اس کا ہے لیکن اوزر کی وجہ سے لاک ڈاؤن کو اوزر ہے ایک سو دفعہ ایسو چوالیس کو اوزر ہے پرونا وائرس کا اوزر ہے اس وقت سے نہیں جا پا رہا ہے جی اگر صرف نہ جا کر صرف گھر میں ہی رہے اور حسرت کرے تو اس کو نماز عید کی جماعت کا پورا پورا ثواب گھر بیٹے بیٹے ملے گا جی جی اور اگر اس کے ساتھ چار رکعت اور پڑھ لے یا دو رکعت اور پڑھ لے اور اس کے سلام کرنے کے بعد چونتیس بار اللہ ہوا اللہ ہوا پڑھ لے تو سبحان اللہ یہ تو عجب بالائے عجر اس کے مل جائے گا سواب بالائے سواب اس کے مل جائے گا چونتیس مرتبہ چونتیس مرتبہ جی چونتیس مرتبہ تو حضرت یہ بہت دل تڑپ رہا ہے لوگوں کا یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ نماز جو آپ دو رکعت یا چار رکعت فرما رہے ہیں اس کی ہم جماعت کر لیں گھر میں ہاں اگر جماعت اہل خانہ میں کوئی امامت کے لائق ہے تو گھر کے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں مگر بھیر نہ لگائیں زیادہ لوگ اکٹھا نہ ہو اور اللہ کو یہ نماز تنہ تنہ محبوب ہے اچھا تو تنہ تنہ پڑھیں تو سبحان اللہ اچھی بات ہے سب اس میں چاشتہ ہوں تو اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہی ہوگی کہ یہ چاشت کا وقت ہے اور چاشت کا وقت میں پڑھیں گے تو چار رکعت نماز تنہ کی حدیث میں بڑی فضیلتیں آئیں ہیں اچھا اچھا تو ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا گھر بلکل مسجد سے متصل ہے لگا ہوا ہے اور میرے گھر میں مسجد میں امام کی تقبیر کی آواز آتی ہے تو کیا اس میں میں گھر میں وہاں سے جماعت میں شریف ہو سکتا ہوں جو جماعت میں جماعت ہو رہی ہے گھر میں ادا کر کے مسجد کی جماعت میں شریف نہیں ہو سکتے ہیں کوئی نیا فرقہ نکالا ہے اس نے یہ گمڑے کی بات نکالی ہے مسلمان اس کو خوز رہا ہے اور ہم بات نکالا ہے بات نکالا ہے